ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ سوست ہوں گے ہیلتھی ہوں گر مست ہوں گے تو دوستوں آج کی بلوگ کی صورت کرو میں ساڑھے چار بجے سے اور آپ بھی کا موسم اور کا بلکل مست کیونکہ تھوڑے دیر پہلائی تھی بھینکر بار برسات کی چیز میں چھوٹے موٹے نالے بلکل آتے رہتے ہیں پہاڑوں کی اس میں اسی طرح کے اور ان کی جو آواز ہے بلکل کانو بڑے سندر گونج رہی ہے دوستوں چنچناٹ والی یہ والی آواز تو بلکل سندر گونج رہی ہے کافی اچھا لگ رہا بہی یہاں پر تو برسات نے لگا دے پہاڑوں میں چار چان تو اس سے پہلے جب گرمی کا سیجن تھا تو یہاں پر جنگلوں میں کافی جگہ جگہ دھوائی 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 آگ لگی رہی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے ہی چیڑ کا پیڑ ہے تو یہاں پر کچھ مہنے پہلے یہاں پر آگ لگی پورا جنگل میں دیکھیں پورا آگ لگی یہاں پر جتنے بھی آپ پیڑے دیکھ رہے دوستوں پورے یہ کالے کالے جیسے اور کے نیچے سے کیونکہ ان میں پوری آگ لگی تھے پورے جھلز گئے تھے اور کئی پیڑ بلکل نشٹ ہو گئے تھے لیکن برسات کے سیجن نے ان پیڑوں میں پھر سے جان دے رہی ہے دیکھیں آپ دے سکتے ہیں چاروں طرف یہاں پر دیکھو کتنی نیچے ہری ہری گھاس ہو رہی ہے یہاں پر اور پیڑوں کی طرح بھی دے سکتے ہیں وہ یہاں پر بلکل بلکل ہری آلی ہو چکی ہے یہاں پر یہاں پر اس برسات کے سیجن سے یہاں پر ہری ہری گھاس بھی یہاں پر کافی جنگلوں میں ہو جاتی کیونکہ جو لاوارس گائی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو بے موسم میں جب گھاس نہیں ملتی تو برسات کے ایک ایسا سیجن ہے جہاں پر ان کو بھر پیٹ بھوجن مل جاتا ہے اور ہری ہری گھاس مل جاتی ہے کم سے کم چار جو چار پانچ مہنے ہیں وہ بلکل بھرپور گھاس کھا لیتے ہیں یہاں پر اور اسی برسات سے تھوڑا خطرہ بھی بنا رہتا ہے جگہ جگہ پر تو یہاں پر دکھاتا ہوں جہاں پر میں بھی گھومنے آیا تھا تو یہاں پر میں پہاڑوں میں کافی ہوتے ہیں تو پیدے تو یہ ہری گھاس اور جو یہاں پر جتنے پیڑ پودے ہیں انہیں پھر سے بلکل جان دے دی ہے برسات نے ساتھ ہی یہاں پر نقصان جو ہوتا ہے یہاں پر پہاڑے دھستے ہیں ہاں پر ابھی میں کھڑا ہوں تو چھوٹا سے یہاں پر آپ دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہاں پر پہاڑ دھستے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہے پہاڑ یہ کافی جالا اوچھا پہاڑ نہیں ہے لیکن جب دیکھیں آپ بلکل کونے پر دیکھیں یہاں پر جب پہاڑوں میں جب بارس آتی ہے تو پہاڑ جب پانی پی لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جگہ بلکل اسپیس سا بن جاتا ہے کیونکہ ان کی جو جگہ ہوتے ہیں وہ پھول جاتی ہے اور جب دھوپ کی کرنے پڑتی ہیں تو ایک دم بھی جگہ چھوڑنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پانی بن جاتا ہے پانی سے پہاڑ کے اوپر تو بلکل نیچے جب اسپیس نہیں رہتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا دیکھیں کس طرح یہاں پر گرے ہوئے ہیں اسی لئے یہاں پر روڑے جام ہوتی ہیں بڑے بڑے جو پہاڑ دھستے ہیں وہ ٹھیک اسی طرح دھستے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ پورا پہاڑ یہاں پر گر رہتا ہے جس سے کہ پہاڑ گرتے ہیں اور پھر جان مال کا کافی نقصان اڑھانا پڑتا ہے برسات کے سیجن میں کئی فیدے ہوتے ہیں اور نقصان بھی کہیں ہوتے ہیں لیکن فیدے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں تو جیسے کہ گرموں میں کافی پانی کے لئے مارا ماری ہوتی ہے ہر جگہ یہاں دیکھو راجستان دیکھو دلی دیکھو مطلب بڑے بڑے مطلب کافی جگہوں پر کافی فیلیزوں میں پانی کی بڑی دکت آتے ہیں لیکن پہاڑ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کبھی کمی جہاں پر پانی کی کمی بلکل کمی ہی رہتی ہے اور ڈپر والا پانی بہت جیزا برسات دیتا ہے تو ابھی بھائی برسات کے سیجن سے جب گڑوال میں کہتے ہیں جو پانی ابھی آتے ہیں جو برسات کے جو جگہ جگہ سے پانی نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں چھویاں تو ابھی بھائی جہاں پر میں کھڑا ہوں تو بلکل پانی ایسا بہر ہے کوئی قدر ہی نہیں اس پانی کی اور گھر میں یہی پانی اگر مل جائے تو اس پانی سے کائی کام ہوسکتے ہیں گائی کے لئے ہوسکتا ہے جیسے جو عوارہ جانور ہے پانی کے لیے بھی کافی پراؤں ہوتے ہیں پی نہیں پاتھے کائیں پانی اس سیزن میں کافی گھاس کافی پانی اس طرح ملتا ہے تو دکھاتا آپ کیس طرح پانی ہی پانی بھرکا ہے یہاں پر روڑوں پہ یہ دیکھیں دوستو یہ پورا پانی دیکھیں یہاں پہ روڑ پہ بہت ہی بہنکر پانی پانی چلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بہنکر پانی ہے بھائی یہ دیکھیں پوری روڑ پر آپ دے سکتے ہیں پورا روڑ پر پھیلاوا پانی تو جگہ جگہ پر پانی کے چھوئیاں جیسے پڑے ہیں اور اسی برتات کی سیجن ہے کسیم کسیم غاز پھول اور ہری بھری پہلیاں ہو رکی یہاں پر تو کسیم کسیم غاز بھی یہاں پر ہو رکھا ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو کس طرح کے یہاں پر غاز کی بڑے بڑے بھٹے ہو رکے ہیں اور پھول بھی دیکھیں بلکل پراکرتی کا سوندھر دیکھیں یہاں پر کتے خسرت پھول لگے ہیں دیکھیں دوستو اور یہ غاز یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لمی لیمی غاز یہ تو اس کو گائی کافی کھا لیتی ہے کیونکہ جو عوارہ گائی جالا ہوتی ہے ان کے لئے یہ غاز بلکل پیٹ بھر جاتا ہے اس سے کافی تو دے سکتے ہیں پورا غازی غاز ہو رکے اس پہاڑی پر تو برسات کی چیز میں چھوٹے موٹے نالے بلکل آتے رہتے ہیں پہاڑوں کی اس میں اسی طرح کے اور ان کی جو آواز ہے بلکل کانو بڑے سندھر گونج رہی ہے دوستو چنچناٹ والی یہ والی آواز تو بلکل سندھر گونج رہی ہے کافی اچھا لگ رہا بھئی یہاں پر اسی برساتے کافی لمی لیمی غاز بھی یہاں پر ہوتی ہے جس گھاس سے ہاتھ بھی کڑنے کا ڈھر ہوتا ہے دیکھاتا ہوں کس طرح کی گھاس ہے وہ دیکھیں دوستو یہ ہے وہ گھاس دیکھیں یہاں پر اس گھاس جو دیکھ رہے ہیں آپ نے والی اس گھاس سے تھوڑا ہاتھ کڑنے کا ڈھر ہوتا ہے لیکن گھاس کا بھٹھا ہے اور گھائی جب آئے گی یہاں پر اس روڑ پر چڑھ کے یہاں پر یہاں سے گھاس کو بھی کھا سکتی یہاں پر تو ہمارا گھائی کافی ہے یہاں پر کافی لوگوں نے چھوڑی دیتی ہیں گھائی یہاں پر تو برسات میں پہاڑوں میں جو بلکل جان ڈال دی دوستو اس سے کافی پیڑوں میں گھروت اور یہاں پر آپ دے سکتے چاروں طرف ہری گھاسیں ہو رکے ہیں اور جو پانی بلکل چھوئے کا پانی ہے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے روڑوں پر گھتینوں پر جگے جگے نی کے بڑے بڑے چھوئے اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے آئی رہے ہیں اور جگے جگے پہ پانی کا بلکل کھڑے بنی ہوئے جہاں پر کی اگر یہی پانی اگر گرمی میں اس طرح سٹوک کیا جائے تو ساید جانوروں کو کافی اس سے مدد مل سکتی ہے دیکھیں دوستو یہ پانی بلکل یہ کافی گہرا پانی ہے یہاں پر تو اس طرح پانی کافی سٹوک ہو رہا ہے یہاں پر لیکن یہی پانی اگر گرمی میں مل جائے تو جانوروں کو کافی پینے میں مدد ملے گی یہاں پر اگر اسی طرح کا سٹوک پانی اگر گرمی میں ہم کر دیں جانوروں کے لئے تو جو آوارا گائی ہیں ان کے لئے جو آوارا پشو ہیں یہی پانی کو اگر دوستو ہم اس طرح سٹوک رہ جائے تو ساید جو آوارا پشو ہیں ان کے لئے کافی پینے کے لئے پانی کافی مدد ہے پانی ہے یہ دے سکتے ہیں کافی پانی یہاں پر یہ جو آپ دے سکتے ہیں پہاڑوں کی دیوار سے بلکل ٹپاکی رہا پانی پانی اور پانی ٹپکنے کے بعد کافی سٹوک ہو رہا ہے ہاں پر تو کافی پانی ہے بھائی یہاں بھائی دیکھیں کافی گہرا پانی ہے برسات کا موسم بلکل دیرے دیرے جانے کو ہی کاغار پہ ہے لیکن پہاڑوں میں ابھی باقی ہے برسات کا موسم کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہاں پر کافی موٹی بارس آئی تھی تو لگ نہیں رہا ہے ہاں پر بارس آئی تھی لیکن موسم ہو گیا بلکل مست بارس آئی کے پاس جب بارس تھم جاتی تو بڑا سوہانا موسم ہو جاتا ہے دوستوں جس طرح آپ دے سکتے ہیں ہاں پر بلکل ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چلی ہے اب بلکل مست لگ رہا ہے اب اگلے مہینے سے بلکل ٹھنڈ ہونا شروع ہو جائے گی پہاڑوں میں تو پہاڑوں میں دوستوں آپ کی نظر جہاں تک جائے گی دور تک بھی جائے گی لیکن آپ کو سب جگہ بلکل ایسا ہی ہرا ملے گا تو یہ ہے برس آئی کا موسم اور پراکرتی کا سوندیرہ چاروں طرف ہری بڑی بڑی جھاڑیاں اور بڑی بڑی پودے اور خاص دیکھئے پورا ہرا ہی ہرا دیکھ رہا ہے دوستوں بڑا خسرت درش یہ پہاڑوں کا یہ ہے دوستوں ہمارے پہاڑوں کا راج جو کی برسات کے سیزن میں اور چار چاند لگا دیتا پہاڑوں پر بلکل جہاں تک آپ کی نظر پڑے گی دور دور تک بھی نظر پڑے گی آپ کو سب جگہ بلکل گرین فیلی کی طرح دیکھے گا تو پہاڑوں کی اس طرح کی پہاڑوں کی کوپسیت کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی مضبور ہو جاتا دوستوں اسے لوگ بھار سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر پہاڑوں میں گھومنے کے لیے آتے ہیں گرمی کے سیزن میں تھنڈو کے سیزن میں کیونکہ یہاں کا واتا بھرن سدھ ہوا اور یہاں کی تاجی تاجی جو ہوا ہے اس کو لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہ ہے دوستوں ہمارے دیو بھومی اترا خند کی پہچان یہ دیکھئے دس منٹ پہلے یہاں پر ابھی یہ گرا جب میں ادھر گیا تھا تو یہ گرا نہیں تھا تو لیکن اچانکہ یہاں پر گرا دیکھیں ابھی کچھ مٹی کے کچھ ہلک ہلکی یہاں پر جو اس کے مٹی کے جو ٹیلے ہیں وہ بلگل نیچے گر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کافی بڑا پتھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پتھر کے گولائے دیکھیں یہاں سے یہاں یہ کافی بڑا پتھر ہے اگر یہاں پر کوئی گاڑی کھڑی ہوتی یا کوئی انسان یا جانور تو سائد اس کو نقصان ہو سکتا تھا تو پہاڑوں میں اس طرح کے ہر دھستے رہتے ہیں اسی سیتھی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں دوستوں کی جب پہاڑوں کے اندر آپ کبھی آپ گھومنے یا کہیں جاتے ہو تو بالکل سابدہانی دیکھ کے چلنا چاہے اور سابدہانی سے چلنا چاہے پرساز کا سیجن میں ہر جگہیں پر ڈر فیدہ رہتا ہے کیونکہ کہیں پر بھی پہاڑ دھستے ہیں جس سے کی جانمان کا کافی نقصان ہو سکتا ہے تو بلکل آپ جہاں بھی ٹائبل کرتے ہو جہاں بھی جاتے ہو بلکل تو جہاں پرک جائے پڑھنے لگے اب دوستوں شام اور بلکل جو سکائی لینڈ پہاڑ ہیں اس پہ بادل بلکل تو سکائی لینڈ پہ کافی بادل لگے ہیں اور آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو دوستوں یہ ہے پہ رشکیب کرتا ہوں تو کیسے لگے آپ کو دوستوں یہ ویڈیو اور اگر اچھے لگے تو لائک سیئر پرمنٹ جارو کریں میں راجن راوات نزاں پھر ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ اب تک لے جائے ہن جائے بھارت جائے اتراغان جائے ہن دوستوں